الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام المرشد اور میں ہوں مونہ براتیق ناظرین محترم آپ کے سوالاتیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آوان شاہب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفکر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارے سوالات اور بڑے ضروری سوالات پہلا سوال شامل کروں گا حافظ تارک محمود ایمن آباد سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورہ العمران میں ارشاد باری تعالی ہے تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُنْ اس آیاء مبارکہ میں وَفِيْكُمْ رَسُولُنْ سے کیا مراد ہے خصوصا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ہم یا اکریمہ کے اس حصے کو کیسے سمجھیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسْصَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُخَمَّدٍ وَعَالِهِ وَسْخَبِهِ اجْمَائِمْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّقِمَنِ الرَّقِيمِ ہماری الْحَمْدُ لِللَّهِ اکرم تفسیر جو بنے چل رہی ہے اس سے گزر چکی ہے پندرہ پارے چھپی چکے ہیں اور اس میں اس پہ کافی مزدار بحث بھی ہو چکی ہے سبحان اللہ یہ سادہ سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لئے آپ کے وسال مبارک سے آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا قیامت تک نبوت آپ ہی کی ہے اس اعتبار سے حضور ہم میں موجود ہیں صحیح یعنی جب نبوت موجود ہے برقات نبوت موجود ہیں اب بال ہماری کوٹ میں ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں کتنی برقات حاصل کرتے ہیں کتنی اطاعت کرتے ہیں اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ تم گمراہ کیسے ہو سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی یعنی اللہ کا ذاتی کلام تم تک پہنچا حضور کے تو فیر اب اس قیفیت کو آپ دیکھیں کہ ایک بات اللہ کی ذاتی ہے پھر وہ محمد الرسول اللہ کے مبارک لبحان مبارک پر جاری ہوئی اور بین ہی وہی بات ہم تک پہنچتی ہے سبحان اللہ اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں جو کرتا ہے بہت ہی میرا بات بخت ہے اللہ فکر پھر نبی علیہ السلام وصال کے بعد بھی اپنی پوری برقات کے ساتھ موجود ہیں عالم میں کہ نبوفت تو آپ ہی کی چل رہی ہے کوئی نہیں پڑھتا کانا محمد الرسول اللہ کے حضور نبی تھے سب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں یہ تو کوئی نہیں پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا رسالت تو ہے اس کا مطلب ہے برقات رسالت بھی ہیں اب اللہ کریم فرمانے ہیں کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات ہوتے ہوئے رسول اللہ کی رسالت ہوتے ہوئے تم کیسے بھٹک سکتے ہو بڑی بندبخت ہو اگر پھر بھٹک جاتے ہو ایک بندہ آنکھیں ہوتے ہوئے گڑے میں گرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے اندھا تو گر گیا چلو اس کی آنکھیں نہیں تھیں ایک دیکھتے بھالتے آنکھوں والے تو فرمایا تم نہ فرمانے کیسے کر سکتی ہو بھئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تم سے بات کر لے قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہم پڑھتے ہیں پڑھتے کہ کوئی پتہ نہیں سواب ہوگا یا کوئی آیت آئی یہ صحابہ کے حق میں ہیں یہ اولیاء اللہ کے حق میں ہیں یہ کافروں کے حق میں ہیں تو تمہارے حق میں کیا ہے جو پڑھ رہے ہو تمہارے لیے اس میں کیا ہے قرآن پڑھنے کا صلیقہ یہ ہے کہ آپ مدد ہو کر بیٹھیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے سبحان اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کفار کی مثال دے رہا ہے کہ مجھے دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ان کا نتیجہ یہ ہوا تم نہ کرنا اگر اپنے مقرب بندوں کی انبیاء کی صحابہ کی مثال دے رہا ہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا ان پر یہ یہ انعامات تم بھی ایسا ہی کرو صحیح آیات پڑھنے کا صلیقہ یہ ہے کہ ہر کاری یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد جب اس سے نکلتا ہے تو آگے رہنمائی کے لیے سنت نبوی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی حضور اس عالم میں ہو یا اس عالم میں ہو شریعت تو آپ کی موجود ہے بے شک تو شریعت کے اعتبار سے تو حضور خود جلوہ افروز ہے یعنی آپ کا بتایا ہوا نظام حیات تو موجود ہے پھر آپ اس کو اختیار قرآن تو اسی کی دعوت دیتا ہے کہ میرے رسول کا اتباہ کرو اور اگر تم نے میرے رسول کی بات مانی تو تم نے میری ہی بات مانی عطی اللہ عطی الرسول سبحان اللہ تو یہ اس کی تفسیر ہے اگر مومن اپنا ایمان سلامت رکھے قرآن کو اس انداز سے دیکھے اور رسالت کو اس انداز سے تو پھر اس کے بھٹکنے کا کوئی جواز نہیں دیتا جواز موقع نہیں باتا بلکل صحیح بات ہے اور جب اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اسے پتا بھی سلے گا اور یہ اکرم مطفیہ سیر میں اس پہ بیعت ہے صحیح بلکل اس کے پندرہ سپارے ہو چکے ہیں پندرہ چھپ چکے ہیں چھپ چکے ہیں سول وہاں چھپنے کی پراسس میں اچھا اچھا صحیح ملہم ساتھ ساتھ ہی ہے جان چلتے رکھتے ہیں ہم اٹھارہ بیان کر چکے ہیں اچھا ماشاءاللہ اس جمعہ ہم نے انیسوہ شروع کیا تھا تو ایک رکو ہر جمعہ کو بیان کرتے ہیں سبحان اللہ وہ اب پندرہ تو چھپ چکے ہیں تین اس پراسس میں اگلہ چوتھا انیسوہ اب ہم بیان کر رہے ہیں ناظرین مطرم آپ کے بہت سارے سوالیں سوالیں سے بھی آتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ملنا چاہتے ہیں تو کیسے تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی پرگرام میں بتایا تھا اور ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اگر لاہور کی طرف سے آ رہے ہوں یا راولپنڈی کی طرف سے آ رہے ہوں موٹر ویک کے ذریعے تو جب آپ کلر کار پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے تو خوشاب کی جانب آپ پچیس کلومیٹر چلیں گے تو راستے میں ایک جگہ آئے گی منارہ منارہ نہیں ہے یہ منارہ ہے اور منارہ گاؤں کا نام ہے اور منارہ سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان ہے دارالعرفان میں آپ پہنچ جائیں اور کسی سے بھی پوچھیں بڑی مشہور جگہ ہے تو حضرت جی سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور جیسا کہ حضرت جی فرمارے کہ جمعہ تلمبارک کو یہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے اس بیان میں بھی اگر آپ شامل ہونا چاہے تو جمعہ تلمبارک کو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں جعوید بھٹی ہیں حافظہ بات سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے پریام میں قلب کا بہت ذکر ہوتا ہے اس سے آپ کی مراد خون پمپ کرنے والا دل ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے قرآن کریم نے قلب کی اسطلعہ بھی استعمال کیا اور اس کے لئے افیدہ کی اسطلعہ استعمال کیا اور اسے انگریزی میں سٹل ہارٹ کہا گیا اسلامی نکتہ نظر سے یہ ایک لطیف ربانی ہے جو اس پمپنگ مشین کے اندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھرہ ہے اگر وہ صدر جائے انسان صدر جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے فرمایا خوب غور سے سن لو یہ قلب ہے صحیح تو بظاہر تو یہ گوشت کا لوتھرہ ہے جو خون پمپ کرتا ہے اس کے اندر ایک لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے متعلق ہے اسے قلب بھی کہتے ہیں افیدہ بھی کہتے ہیں نہاں خانہ دل جہاں سے عرضوں جنم لیتی ہیں جہاں کیفیات خوشی غمی آتی ہے جہاں چیزوں کی طلب یا محبت یا نفرت آتی ہے وہ لطیف قلب مرال ہوتا ہے بلکل صحیح حضرت جی اگلا سوال چامل کرتے ہیں کرنل حامد خانیاں سے یہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ انسان کو بے چین رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا آخر کون سی چیز ہے جو اسے امادہ گناہ کرتی ہے انسان کا وجود جو ہے یہ اناثر اربا سے بنا ہے اور اناثر اربا مادی ہیں خاک ہے آگ ہے ہوا ہے پانی ہے جب یہ ملتے ہیں تو ان سے ایک کیفیت بنتی ہے اسے نفس کہتے ہیں صحیح جب یہ چاروں ملتے ہیں تو ایک جو کیفیت بنتی ہے اسے نفس اب نفس کا سارا جو ہے وہ بیس مادہ ہے وہ مادی لذات فوراں محسوس کر لیتا ہے ان کی خواہشات کرتا ہے صحیح اب اس میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے قلل روح من عمر ربی وہ عمر ربی سے عالم عمر سے بے شکل اس کا روجان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ملامت وہ روح کرتی ہے کہ تو انہیں برا کیا لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے مادی بدن کی صحت اس کی فٹنیس اس کی ساری صفائی اس پہ تو بڑا دھیان دیا دواء غذا ناشتہ دوپہر کا لنچ شام کا کھانا بروقت بہتر چیزیں صحت کے لیے اچھی چیزیں کوئی گڑ بڑ ہو دا کبھی آپ نے روح کے لیے بھی غذا کی کبھی نہیں اللہ کی عبادت فرائض تلاوت ذکر الہی یہ روح کی غذا ہیں تو اگر روح کو بھی اس لحاظ سے پالا جائے جس طرح بدن کو پالا جائے دیکھ تو پھر وہ بدن سے غالب ہو جاتی ہے پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے وہ ندامت آ جاتی ہے بندہ گناہ سے رک جاتی ہے صحیح اور اگر روح کمزور ہو تو اپنا کام تو وہ کرتی ہے لیکن بندہ گناہ کرنے سے باز چونکہ نفس طاقتور ہے گناہ کرنے کے باجے فارغ ہوتا ہے تو روح کہتی ہے تم نے یہ کیا کیا تو احساس ایک شرمندگی کا دلاتی رہتی ہے بلکل صحیح اس لیے کہ روک نہیں سکتی ہم نے نہ اسے غذا دی نہ اس کی دوا کی نہ اسے نہ لایا تو لایا نہ اسے لباس پہنایا وہ کمزور کرتی اچھا حضرت جی کچھ لوگ ہوتے جو گناہ کرنے کے بعد بھی اندر سے نہ پشمہ ہوتے ہیں وہ پھر روح مر چکی ہوتی ہے اسی کو قرآن نے مردہ کہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تھے حضور اکرم قبرستان میں جا کر رواز کہتے تھے اللہ اکبر حضرت جی اس پہ ذرا تفصیل سے بیان کر رہیے گا قرآن نے کہ نک اللہ تسم الموت آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو کیا حضور قبرستان میں جا کر آز کہتے تھے نہیں بلکل نہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں انہیں حضور کی آواز نہیں پہنچتی تھی جیسے جو مر جاتے تو دنیا کے لوگوں کی اس سے کیا تعلق اس سے کیا باست تو ان کے روحیں مر چکی ہیں تو ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن گئے بلکل صحیح یعنی یہ چلتے پھرتے مردے بدن میں جہاں ہے روح مر چکی ہے مردے پر کیا آواز کا اثر ہو گا کیا وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے گا تقریر کرتے ہیں تو کیا اٹھ کر تو وہ تو وقت گزر گیا تو جب روح مر جاتی ہے تو پھر بندے کا انجام کفر میں ہی ہوتا ہے پھر وہ واپس پھر پشمانی نہیں ہوتی ابو جیسے پر تو مانتا کیوں نہیں کہنے لگا مانو تو پھر میں ختم ہو جاتا پھر میری کوئی حسیت نہیں دیں اب تو میں وادی کا حاکم ہوں پھر تو میں غلام ہو جاؤں گا جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے لیکن اندر سے وہ روح مر چکی ہے نا مانتا نہیں اکل بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے روح نہیں مان روح ہے نہیں مان کیا ایمان اسے نصیب نہیں روح مر چکی روح مر دا ہو چکی اگر آپ کی سوال ہمیں بیجنا چاہے تو سکرین پر نمبر بڑھتا ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے 0333 49 550 2 1 اس پر اپنا حضرت جی ابھی فرما رہے تھے کہ وہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ذکر کرواتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر رات کو اگر آپ اس ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو جو اس پر نمبر ہے اس پر کال کر کے وہ طریقہ پوچھ لیجئے اور آپ بھی شامل ہو جائیے ایک مختصر سکت مرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہمارے ساتھ لیجئے ناظرین محترم پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید اور آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آوان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں محمد یوسف ہے ہیدراباد سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں شیطان نے اگر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ تو سب سے بڑا مواحد ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی کو سجدہ کرنا گوارہ نہ کیا حتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی یہ تو اس کی محبت کی دلیل تھی پھر بارگاہ الہی میں کیوں دلیل ہوا اسے کیوں راندہ اے درگاہ کیا گیا بچے سوال کرنا تو آپ کا حق ہے ہم اسی لئے یہاں بیٹھے ہیں جو بات سمجھ بیادتی ہے وہ ارز کر دیتے ہیں کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب ہمیں نہ ہے تو معذرت کر لے کے ناراض نہیں ہوگی یہ محبت نہیں تھی اگر محبت تو ہوتی تو کیا بات تھی یہ تقبر تھا اور وہ بہتر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا یہ اطعات نہ کرنا کونسی محبت ہے اور پھر اللہ کریم نے برائے راست جب حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی تو اللہ کریم نے پوچھ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب سب فرشتوں نے کر لیا جو تم سے اچھے جن ہو اور تم نے اتنی اللہ کی عبادت کی کہ میں نے فرشتوں میں جگہ دی تو تم نے سجدہ کی لگانا خیر منو خلقتہ من خلقتہ نی من نار خلقتہ آپ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا مجھے آنکھ بہت اچھی ہے میں بڑھا ہوں اس سے میں بہت اچھا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی جیسے یہ مشہور ہے کہ زلیخہ آشک تھی یوسف علیہ السلام پر تو جب اس نے کوشش کی اور وہ بھاگے دروازے کھل گئے تو وجہدہ سید اس کے خامد کو دروازے پہ کھڑا پہ تو اس نے فورا شقائط کی زلیخہ نے کہ جو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کا آپ کیا کریں اگر محبت ہوتی تو اپنے سر الزام لیتی یوسف پہ نہ ڈالتی محبت نہیں تھی خواش نفس تھی اپنی عرضو پوری کرنے کی خواش تھی یوسف سے محبت ہوتی تو کہتی میں نے جرم کی ہے میرا محبوب اسے کچھ نہ کہا بے شک آپ اسی معنی میں وہ ظلیخہ والی محبت والے معنی میں شیطان کا معنی شیطان نے محبت الہی میں سجد سے انکار نہیں کیا اپنی بڑائی میں سجد میں اس سے بہتر اور پھر نافرمانی کس کی اللہ کی اس عذاب میں گرفتار ہوگیا آپ اسے جس انگل سے دیکھ درست آپ دیکھیں اس انگل سے جو بھی دیکھے گا اگر اسے یہ جواب پتہ نہیں تو وہ تو کنفین کا شکار ہوگا عزت جی اگر سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر انوار الحسن مرید کے سے یہ کہتے ہیں کہ عزت جی انا سے چھٹکارہ کس طرح ممکن ہے عظمت الہی کے جتنا نبوت سے آتی ہیں وہ عظمت الہی اجاگر کرتی ہیں اور انانیت کو ختم کرتی لیکن نظر جی بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں تو وہ پھر ان میں انا کو زیادہ ہی آ جاتی اللہ اللہ نہیں کرتے بلکہ اللہ اللہ کی ایکٹنگ کر اپنی بڑائی کرتے صحیح فرق اپنے خود نمائی کرتے جس میں انا موجود ہے وہ اپنی پار صحیح اپنی پوجا کر رہا اللہ کی نہیں بلکل ٹھیک بلکل صحیح جب خلوس ہوگا اللہ اگر کوئی دنیا کے لیے بحروب بھر کر کر رہا ہے یہ لوگوں سے آج پہنچ موانا چاہتا ہے لوگوں سے پیسے لینا چاہتا ہے لوگوں سے سجدے کروانا چاہتا تو اپنی انا کی پرورش کر رہا ہے اور وہ ایکٹنگ کر رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکل اور جہاں پہ دم تک کوشش کرتے رہتے بندہ اپنی بڑائی میں گرفتار ہو شیطان اپنی بڑائی میں گرفتار ہو کر تباہ ہوا وہ یہ مرض ایک کو لگانا چاہتا ہے لیکن جہاں خلوس ہوتا ہے وہاں حفاظت الہیہ ہوتی جو خلوس عظمت الہی کے لیے اللہ کرتا ہے بندہ اس میں انکساری آتی ہے عظمت الہی آتی ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطان تو جہاں اس سے خلوس رقصہ تو برگو جانے نفس جانے شیطان جانے پھر وہ اپنی بڑائی میں مارا جاتے اور یہ اپنی بڑائی وہی جرم ہے جو شیطان نے خود کیا اور یہ سے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں باقیدگی سے تحجد پڑھا کروں لیکن رات کام کرتے کرتے ہی بارہ بچ جاتے ہیں لہذا چار بج اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے کیا کوئی اور نفلی نماز تحجد کے قائم مقام ہو سکتی ہے تحجد خود ہی اپنا قائم مقام سو کے اٹھ کے پڑھیں ایک مشکل ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں نہ پڑھ سکوں گا تو اشعہ کے بعد کسی وقت بھی سونے سے پہلے پڑھ لیں بلکل صحیح نماز کے ساتھ پڑھ لیں اگر آپ رات کو کام کرتے ہیں جب کام ختم متجد بلکل صحیح نادیا ہیں تصورت کلام سے منع کیا گیا ہے میرے اگر 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 گفتگو بھی کسرت سے کرنا منع ہے گزارش یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور کرنا پڑتی ہے میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ رحمت اللہ سے یہ ارز کیا تھا جو بیان کرنے پڑتے ہیں تقریریں کرنی پڑتے ہیں سامین بے شمار ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے اثرات مخاطب پہ جاتے ہیں تو اس کا رد عمل آپ پہ بھی آتا ہے تو اس سے طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گلی میں یا سڑک پر جھارو دیتے ہے اس کے کپڑوں پہ تو گھر تو پڑتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت جوان لیکن مخلوق کو تو راحت ملتی ہے اللہ حبیش تو کیا وہ اس لیے اپنا کام چھوڑ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات اچھی لوگوں سے کریں تو ان کا جو رد عمل آتا ہے طبیعت پر تقدر آتا ہے لیکن اچھی بات کرنی چاہیے اور فضول باتیں اور یاوہ گوئی سے بچنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح حنیف ملک میاں حوالی سے میں اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں مگر ہو نہیں باری کیا کروں بات سادہ سی ہے ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اللہ ہم سے بہت محبت کرتا سبحان اللہ ایک ایک بندہ اس کا محبوب ہے آپ کسی کافر کسی گناہ گار کو پیاس میں پانی پلا دیتے ہیں تو آپ پہ راضی ہو جاتے سبحان اللہ اسے وہ بندہ بھی محبوب تھا وہ بندہ نہ لائے کہ یا نہ شکرہ ہے جو کفر کر رہا ہے اگر ہم محبت کریں گے تو محبت الہی کا جواب ہی دیں گے اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے تب جب تک ہم اس کا دامن چھوڑ کر خود نہ جہنم میں چلے جائیں تو ہر بندہ اللہ کا محبوب ہے ہر چہرہ اس کا محبوب ہے آپ کسی غریب مسکین کے کوئی دستگیری کرتے ہیں کام تو وہ آپ سے راضی ہو جاتے اس کا مطلبہ اسے وہ بھی محبوب تھا آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں اب آپ کی طرف ہے کہ اس محبوب میں آپ کتنی اطاعت کرتے ہیں اتباع نبوت اختیار کر لو محمد رسول کا دامن پکڑ لو تو قرآن نے کہا اگر تم اللہ سے محبت ہے میرے پیچھے لگ جاؤ سبحان اللہ سبحان 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 نسخہ ہے حضور جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اطاعت میں بنا سبحان اللہ حضرت جی عبید اللہ ہے خوش آپ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی عبادت افضل ہے یا خدمت غار میں تین آدمیوں کے بند ہو جانے اور پھر ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دینے والے کی دعا سے پتھر ہٹ جانے والے واقع سے تو لگتا ہے کہ خدمت افضل ہے آپ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں بچے آپ الفاظ کے بھور میں فرس گئے ہیں خدمت بھی عبادت ہے سبحان اللہ والدین کی خدمت بھی عبادت ہے عبادت سے مراد ہے اطاعت جو کام بھی آپ کا کام جو آپ حضور کی سنت کے مطابق کرتے وہ عبادت بھی اور وہ دین ہے سہی بلکل سہی یعنی دین ہے یہ کہ آپ دنیا کے کام حضور کی سنت کے مطابق کریں شریعت کی مضیع دین اور ہمارے آج کے دانشوروں کا مسئلہ یہ ہے میں کل بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ دین اور سیاست الگ الگ ہونی جائے تو الگ کریں گے آپ اپنی زندگی کو دین سے دین میں رہ کیا جائے گا بلکل ٹھیک بلکل صحیح اور آپ کی زندگی میں کیا رہ جائے گا تو دین عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا والدان کی حدمت زمین پر جن عباد تھے اور جنات میں کوئی نبی نہیں مبروس ہوا پھر اللہ کریم نے ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچ جن میں جن چونکہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں اس کی بات سن سکتے ہیں اور جنات کو فرشتہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں دونوں نظر نہیں آتے تو جنات میں کچھ لوگوں کو کچھ جن کو ان کا امیر بنا دیا جاتا تھا اور انہیں دین سکھا دیا جاتا فرشتہ آ کر انہیں بتا دیتا تھا یہ کرو یہ نہ کرو لیکن وہ نبی نہیں تھے وہ ہی نہیں آتی تھی نبوت یہ ایک بات اس کی سمجھ لیجئے نبوت ایک کیفیت ہے جو معرفت الہی دیتی صحیح اور یہ صرف انسانوں کو نصیب ہوئی اور نبی کے تفیل اس کے ماننے والوں وہ قفیت مناقص ہوتی ہے تو یہ صرف انسانوں کا حق ہے دوسروں کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں اور مراقبات کرتے ہیں لیکن کسی جن کو آپ ذکر وہ استعداد وہ نہیں ہے معرفت الہی کی جو انسانوں میں اچھا صحیح تو جنوں میں جو سردار بنایا جاتے تھے انہیں احکام دے دیے جاتے تھے اور اس کے مطابق کرو لیکن وہ برائیاں کرتے تھے اور پھر مار پڑتی تھی فرشتے ہی آ کر انہیں مارتے تھے پھر کسی اچھے بندے کو مران بنا جاتے تھے پھر جب وہ بھی بگڑ جاتا تھا پھر وہ شیطان کو جب یہ عظمت ملی تو مولانا محمد خان رحمت اللہ تعالی دیلی میں ایک عالم ہو ہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل اس میں لکھ تھی ہے تو شیطان کے میں میں لکھتے ہیں کہ زراہ تفاخر بفوج ملک گہ برزمین بود گہ بر فلک کی بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج لے کر کبھی زمین پہ آتا جنوں کی اصلاح کرتا اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا صحیح تو پہلے اس طرح ہوتا تھا حضرت جی وہی ہوا کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پرگام اپنے اقتطام کو پہنچ جاتا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالے جی 033 49 55 021 اس پہ آپ ہمیں اپنا میسج کر سکتے سوال اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس موجود ہے questions at almurshit dot tv اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال میل کر سکتے اور اسی طرح سے حضرت جی ذکر کرواتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو پوری دنیا میں آپ اس میں شامل ہو سکتے اور اس حوالے سے اگر آپ دوستہ را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر واری اس کا کرم اتنا وسیع ہے کہ اس کی بارگاہ میں دشمن بھی بلتے ہیں تو پھر دوستوں کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے دراصل ہم پہ یہ مایوسی یا بدلی جو آتی ہے یہ ہمارے علم کی کمی اور ہماری سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے ہے ورنہ اس کی طرف سے جو ملتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی منور عطیق کو اجازت دیجئے اگلے جمعے تک انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملتا